موسیقی زمانہ اپنی کروٹ بدل چکا ہے مگر ہمارا ذہن نہ جانے کب کروٹ بدلے گا سڑک پر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے والی کوئی عورت چاہے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے کسی گھر میں برسن مانجنے کے لیے ہی کیوں نہ جا رہی ہو زیادہ تر مردوں کے ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ بھرے بازار یا گلی سے اکیلے گزرنے والی اس عورت کا کردار ضرور خراب ہوگا محلے اور گلیوں بازاروں میں آوارہ پھیڑنے اور خواتین پر عباس کسنے والے نوجوانوں کو تو چھوڑیے کہ ان کی وجہ سے کئی گھرانے تباہ ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں اور بھائیوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی بیویوں اور بہنوں پر بلا شبہ شک کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیوہ یا طلاق یا سا خواتین سے شادی تو کر لیتے ہیں مگر بعد میں ان پر شک کے تیر برساتے ہوئے ان کی زندگی جہنموں بنا دیتے ہیں یاد رہے کہ شک ایسی بیماری ہے جس سے کئی گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں مگر کچھ نہ سمجھ پھر بھی اس بیماری سے اپنی جان نہیں جھوڑاتے ہیں بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نظر آنے والے حقائق سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے جو کچھ ہوا اگر آج نہ ہوتا تو کل ضرور ہوتا خاص کر ایسی بارداتے جو دھکی چھپی رہ نہیں سکتی جن میں کوئی لالچ شک یا رشتوں پر بے اعتباری شامل ہو اسلام آباد کے علاقے میں ایک شوہر کو بلکل اسی طرح غیرت کا دورہ پڑا جیسے ہمارے ملکے بہت سارے مردوں کو اکثر پڑتا ہے مگر اس کی یہ غیرت پہلی اور دوسری بیوی کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی لیکن جب تیسری بیوی شادی کے بعد اس کے گھر پہنچی تو اس کے شک اور غیرت نے مل کر اس خاتون پر حملہ کر دیا دیکھتے ہیں کہ پسند کی یہ شادی اتنے خراب انجام تک کیسے پہنچے امین بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزارہ کرتی تھی اس کی دو شادیاں ہو چکی تھی رمضان بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارہ کرتا تھا وہ اس طرح ہے کہ ہمیں اطلاع ملی یہاں ہمیں موقع پہ گئے ہیں تو وہ ان کی شادی تقریباً چاہت مہا پہلے ہوئی تھی آپس میں لوگ میرچ انہوں میں لوگ میرچ کی تھی وہ جو عورت ہے اس کا نام ہے امین بی بی اورف یاسمین وہ بھی اطلاع کی آفتا تھی اس نے یہ تیسری شادی کی ہے اس نے بھی تیسری شادی کی ہے اس نے بھی اپنے بحل بچوں کو چھوڑا اس کے پیچے ان کی آپس میں کوئی دور کو لف جی ہوگی یہ امین بی بی تھی اور اس کو عورف یاسمین سے اس کو پکارتے تھے یہ اس کے والد کا نام عاشق حسین تھا یہ پنڈی بھٹیاں کے رہنے والی تھی حافظہ بات اور اب یہاں پر تھانا نون کے ایرے میں ڈھوک ملیار ہے وہاں پر ان کا قوم رائش پذیر تھے تو اس کا خاوند ہے اس کا نام عامد رمضان ہے ولد غلام انصور یہ کشمیر کا رہنے والا ہے اور یہاں پر ڈھوک ملیار میں رہتا تھا رمضان کی بھی پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی چند ماہ قبل ہی دونوں کی دوستی ہو گئی پھر دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی دونوں کی یہ تیسری تیسری شادی تھی یہاں جو امین بی بی ہے امین بی بی کی اس سے قبل دو شادیاں پہلے ہوں چکی تھی یہ اس کی تیسری شادی تھی اسی طریقے سے جو اس کا خون تھا اس کی بھی پہلے دو شادیاں تھی اس کی بھی تیسری شادی تھی دونوں کی تیسری تیسری شادی تھی اور یہWatch شادی تھی اور یہ دونوں کی you love marriage تھی دونوں شادی میں انہوں نے شادی کی گئی امین بی بی نے اپنی مرضی سے رمضان سے شادی کی تھی اور یہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی لیکن شادی کے بعد رمضان اپنی بی بی پر شک کرنے لگا تھا پسند کی شادی تو دونوں نے کر لی تھی لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی رمضان امین بی بی پر شک کرنے لگا تھا اور ان کے جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے یہ دریگ موری کا ایس کا ڈرائس ہے لیکن پیچھے یہ ازاد کشمیر کا رہنے والا وہ جو عورت ہے یاسمین وہ پنڈی پٹیاں افسابات کی رہنے والی ہے تو بعد یہ مہرہ میں پہلے رہتی تھی تو اس کے اپنے خواہ سے اس سے اطلاق شکر تو ان کا کچھ چار مینے سے ان کی آپس میں شادی ہوئی تھی تو کہ آپ کہہ رہا تھا کہ یہ گھر سے باہر جاتی ہے رمضان کے مطابق امین بی بی کے کسی اور کے ساتھ بھی تلقات تھے جو شادی کے بعد بھی چل رہے تھے اور اس نے کئی مرتبہ اسے منع بھی کیا تھا اس روز بھی اسے اپنی بی بی پر شک ہوا جس کے بعد اس نے امین بی بی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو آساسا مجھے شاک پہ یقین پہ بدل گیا کی میں نے کہا میں اس کے پیچھے میں نے بچے چھوڑے ہیں تو اب اس نے اپنا کام وہی دندہ رکھا چھوڑا نہیں ہے تو میں نے کہا مجھے یہ ضبیل کر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اسے میں مکہ دوں پہلے اس کے خواہد نے جب شادی کو بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا تین مہینے اس کے ہوئے تھے تو اس کے جو زیادہ تر یہ باہر رہتی تھی باہر رہتی تو اس کو منع کیا رمضان نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس نے اس کا منصوبہ بنانے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا منصوبے کی تکمیل کے بعد وہ فرار ہونا چاہتا تھا مگر ایسا نہ ہو سکا کیوں؟ آئیے دیکھیں رمضان نے اس روز شک گزرنے پر اپنی بیوی کو نیند کی گولیاں دے دی اور پھر اس کا گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس نے امین بیوی کی لاش ایک صندوق میں رکھ دی وہ قتل کی واردات کے بعد فرار ہونا چاہتا تھا مگر یہ سب کرنے کے بعد وہ وہی بھیٹ گیا گولیاں اس نے کھالی وہ سو گئی تو رات کو تین بجے تکر بے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ گنودگی میں نہیں اٹھ سکی تو اس مجھار میں پڑی ہوئی تھی رسی رسی اسے گلے میں ڈال کے اور پھندہ دے کے اسے قتل کر دیا میں نے اس گلے میں پھندہ ڈال کے قتل کیا تھا میں نے اپنی غیرت میں آگے اس کو مار لیا میں نے دو گولیاں اسے جو میرے لے گئی تھی میں نے وہی اس کو دے دی تھی اسے وہ سو گئی تھی میں نے موقع دیکھے جب گردین سوئی تو صبح میں نے اس کو پھلے میں رسی ڈال کے مار دیا رات کوئی اپنے کمرے میں تھے سوئے ہوئے تھے تو تو باتچیت ہوئی باتچیت ہے اس کو یہ تھا کہ اس کو کہتا ہے میری جگیرت جاگی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کو پھر گولیاں دی مکس کر کے تھا کہ یہ بہوش ہو جائے بہوشی حالت میں پھر اس کو گلہ دبا کے کمرے گلہ دبا کے اس کو مار دیا مو بند کر دیا مو بند کر کے کلہ دبا کے اس کو مار دیا رمضان اس کی لاش کو ٹھکانے لگا چکا تھا مگر وہ وہیں بیٹھ کر گھنٹوں سوچتا رہا اور آخر کار گرفتاری دینے کے لیے تھانے کی طرف چل پڑا راستے میں ہی اسے پولیس کی ایک ٹیم ملی جس کو اس نے ساری واردات کا قصہ سنا دیا جس کے بعد پولیس اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تو واردات کی تصدیق ہو گئی جس پر پولیس نے رمضان کو گرفتار کر لیا اور لاش کو قبضے میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا کلہ دبا کے پھر اس نے کہا کہ میں ابھی حصہ کرتا ہوں اس کو بند کر کے ایک پیٹی میں بند کر کے میں چلا جاتا ہوں اور میں بھاگ جاتا ہوں اس کو پیٹی میں رکھا بند بھی کر دیا پھر لیکن سوچتا رہا ابھی کروں تو کروں کیا کہ اسی ساری رات کمرے میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا سوچتا رہا جو سارے دنوں ہوا تو ان نے کہا کہ ابھی میں نے تو غلط کام تو کی نہیں میں نے غیرت کا کام کی ہے اس کو غیرت جاگی ہوئی تھی اس نے کہا میں کیوں بھاگوں پھر یہ دن کو تقریباً کوئی گیارہ کے قریب وہاں سے نکلا ہے اور وہ بہار جب تھانے کی طرف ہی آ رہا تھا بتانے کی تو ہمارے پولیس افسران وہاں موجود تھے گشت کر رہے تھے ان کو جا کے اطلاع دی اور پھر وہ ہی جاں کے موقع میں گئیں تمام سینئر افسران کو اطلاع دی وہ افسر سارے موقع پر پہنچ گئے اور وہاں پہ اس کو اور پھر وہاں سے ریڈ باڈی کو لے کے ہاسپیٹر لے کے پوسٹ بارٹم کے لیے امین بی بی کی لاش اس کے گھر والوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پولیس نے خود ہی سارے انتظامات بھی کیے اور جنازے کے بعد اسے دفنا بھی دیا اگر تیسری شادی کے بعد صحیح راستہ اختیار کر لیا جاتا تو اتنے سنگین جرم کی نوبت نہ آتی اب امین بی بی موت کی وادی میں جا چکی ہے جبکہ رمضان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے جسے شاید اپنے کیے پر کوئی پشتاوا بھی نہیں ہے کیمرمین ندیم شیخ کے ساتھ نعیم جی جوا سما اسلام آباد خواتین پر شک کرنے والے بہت سارے افراد اپنی زندگی اور غلطیوں پر بلکل نظر نہیں راتے بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے وہ خود ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی خواتین بھی بلکل ویسی ہی ہیں حالانکہ یہ سوچنا بلکل درست نہیں پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی رہی پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی اکثر خانداروں میں کچھ ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کے مستقبل میں انتہائی خوفناک نتائج سامنے آتے ہیں اس لیے کہ کئی افراد دیکھنے میں تو انتہائی شریف لگتے ہیں مگر جب وہ جن کے راستوں پر چل پڑتے ہیں تو اپنی فطری بزدلی یا شرافت کے پیش نظر خود جن کرنے کے بجائے کسی دوسرے کا سہارا لیتے ہیں اور معاشرے میں روپے پیسے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی درے نہیں کرتے جی ہاں ایسے لوگوں کو سپاری کلر یا کرائے کے قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے لہور پولیس نے ایسے ہی دو عجرتی قاتل کو کیسے گرفتار کیا آئیے ہم آپ کو بتا دیں بادامی با کے علاقے میں کچھ عرصہ قبل نامعلوم مور سیکل سواروں نے ایک تاجر عبداللہ کو فائرنگ کر کے مور کے گھاٹ اتار دیا تھا پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے دو ملزمان عدیل اور حارس کو گرفتار کر لیا جنہوں نے انکشاف کیا کہ وہ قرائے کے قاتل ہیں اور انہوں نے کسی کے کہنے پر تاجر کو قتل کیا تھا ہمارا بادامی با کا کیس تھا جس میں عبداللہ نامی ایک شخص کو تاجر ہے جی اور اس کو دن دھیارے مین بزار میں فائر مارے تھے جی چار فائر نامعلوم لوگوں نے مارے تھے شوٹرز تھے یہ ہم لوگوں نے ٹریس کیا ان کو موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ہماری اپنی پرسل انفرمیشن کی مدد سے اور اس میں جو دو شوٹرز ٹریس ہوئے ہیں جی ان کے بارے میں بعد میں جب ہم لوگوں نے انٹروجیشن کی تو یہ دو شوٹرز ڈکیٹی اور روبری روڈ روبریز کی مختلف وارداتوں میں ملویس نکلے ان کے اوپر کوئی بیس کے قریب دونوں ملزمان دونوں شوٹرز عدیل اور حارس پہ ان دونوں کے خلاف پرچے ہیں جی پولیس نے قرائے کے قاتلوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور اس نے عبداللہ کو قتل کروانے کا منصوبہ کیوں بنایا آئیے جان پولیس نے قرائے کے قاتلوں کے انکشاف پر مقدول کے رشتہ دار عرفان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس حقام کا کہنا ہے کہ اس نے رشتے کے تنازے پر اپنے قرائے داروں سے یہ قتل کروایا جس نے ان کے ان پر یہ فائر کروایا یعنی ان شوٹرز کو ہائر کیا عرفان وہ بھی ہمارے پاس ارسٹڈ ہے یہ دو فیملیز کے درمیان ایک میٹرومونیل ایشو ہے جی جو جس کو فائر مارا ہے عبداللہ اور جس نے ہائر کیا ہے عرفان یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں ان یہ عرفان وغیرہ کی ان کی ان کی فیملی کی طرف سے ایک ان کی بانجی یا بتی جی کی شادی عبداللہ کی فیملی میں ہوئی تھی جو کہ ان کی آپس میں بن نہ سکی اور بات سیپریشن اور ڈیوورس تک چلی گئی تو اسی رنج میں آکے عرفان نے یہ بیسیکلی یہ سارا کھیل کیا ہے اس نے بقاعدہ شوٹرز ہائر کیے اور اس سے پہلے بھی عرفان ان لوگوں کو مختلف پولیس ٹیشنز میں پکڑواتا رہتا تھا ملزمان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ عرصہ قبل ہی جیل سے آئے تھے اور عرفان کے پاس کرایا کے مکان میں رہتے تھے ایک دن عرفان نے انہیں کہا کہ کوئی بندہ ہے جو کسی کو فائر مار دے تو وہ راضی ہو گئے اور پیسے لے کر عبداللہ کو قتل کر دیا ہم لوگ پہلے باردت کرتے تھے اس ویسے کہ ہم لوگ نشہ کرتے ہیں پورڈر کا اس ویسے ہم لوگ باردت کرتے تھے اور ہم لوگوں کا جب جیل سے ہم آئے ہیں تو ہم لوگوں نے کرایا پہ مکان لیا ہے عرفان بھائی سے تو ان کے بھائی سے لیا تھا کرایا پہ مکان تو وہاں پہ ہم لوگوں کی میٹنگ بنی انہوں نے کہا ہمارا ایک مخالف ہے اسے فائر مارنے ہیں ٹانک پہ ہم نے کہا ٹھیک ہے مار دیں گے تو ہم لوگوں نے شراب پی وی تھی اس ویسے ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں نشے میں ہم نے جا کے اس کو ٹینک پہ فائل مارا ہے اور وائن ٹو فائف ہم نے گن پوائنٹ پہ چھینہ تھا اور اس کے ذریعے ہم نے پھر اس کو فائل مارے ہیں تو پھر ہم لوگ مار کے تو آگے تھے تو تھوڑے دن بعد پھر ہماری پکڑائی ہو گئی تو ہم لوگ پکڑے گئے ہیں ملزمان ٹکیٹی کی وارداتیں بھی کرتے تھے کرائے کے قاتلوں سے قتل کروانے والے ملزم کو بھی پولیس نے آخر پکڑ ہی لیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کہنا تھا ملزم آرفان کا کہنا ہے کہ اس نے رشتے کے تنازے پر نہیں بلکہ لیندین کے تنازے پر یہ کام کروایا اس نے صرف زخمی کرنے کا کہا تھا مگر دونوں نے اسے مار ڈالا اس نے مقتول سے رقم لینا تھی اور وہ واپس نہیں دے رہا تھا پولیس نے مختلف وارداتوں میں ملوث تین جرائم پیشہ گروہ بھی گرفتار کیے ہیں آئیے ان کا احوال جانتے ہیں سٹی ڈوین کی مختلف انویسٹیگیشن ٹیموں نے دیکیتی کی وارداتوں میں ملوث ایک گروہ کو بھی گرفتار کر کے اسے آٹھ مور سیکلیں اور بیس موبائل فون برامت کیے ہیں جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لالج دے کر لوگوں کو لوٹنے والے تین دکنی گروہ کو بھی گرفتار کیا ہے جو کہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں بھی وارداتیں کرتے تھے جبکہ مصری شاہ میں خاتون سگرہ بی بی کے اندے قتل کا سراغ لگا کر ملزم مہر جمشید کو گرفتار کر لیا گیا ہم نے دیکیت گینگ ہم لوگوں نے پکڑا ہے جی یہ تھانہ راوی روڈ میں جو کہ شہباز شہزاد اور محسن وغیرہ پر مشتمل ہیں ان کے تین اور اسوسیٹس ہیں جو بیسیکلی پنڈی کے رہنے والے ہیں یہ پنڈی اور لاہور دونوں میں وارداتیں کرتے ہیں جی ان پر اسلام آباد میں بھی ایک پرچہ ان پر درج ہوا اور یہاں پر بھی یہ وارداتیں کرتے تھے پھر ایک ہم لوگوں نے ہمارا تھانہ مصری شاہ کا ایک مرڈر کا کیس تھا جس میں صغرہ بی بی نام کی ایک پچپن سالہ بوڑی خاتون تھی اسے مرڈر کیا گیا تھا بڑا کوڑ بلڈڈ مرڈر تھا جی اس میں یہ ملوث مہر جمشید کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے یہ بندہ آلریڈی ریکارڈ یافتہ ہے جی دو اور مرڈر کیسز میں اور علاقے میں اس کے خلاف جوئے کے بھی پرچے دیجئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش جاری ہے جلدی چالان مکمل کر کے عدالتوں میں بھی جوا دیے جائیں گے جبکہ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں کیامرامین لیاکت بشیر کے ساتھ آمی شزاہ سما لہور لہور میں اخوا، ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں پولیس کے بس سے باہر ہیں اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پولیس کی زیادہ تر نفری کو وی آئی پیس کی سیکیورٹی پر لگا دیا جاتا ہے اور جرائم پیشہ افراد آسانی سے شہریوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک رائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے css.tv اس کے علاوہ آپ یوٹیوب، فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور رائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سم موسیقی موسیقی